اگر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور جس کا ہم پالی ووڈ کی فلموں میں نام سنتے ہیں کہ کریک ہے، لس ڈی ہے، آئیس ہے، کوک ہے اور یہاں پہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو تین قسم کی ڈرگز ہیں ایک تو ہیں پارٹی ڈرگز ہیں جو پارٹی کندل لیے جاتی ہیں وہ لڑکے ہیں لڑکیاں سب لے رہے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ ڈرگز جو ہیں وہ غریب لوگوں کی ڈرگز ہیں جس ہیں گلو سنفنگ آپ نے دیکھا ہوگا شاہی مزد کے پیچے بچے جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں اس چکر میں اور ایک وہ ڈرگز ہیں کہ جو ہمیں کوئی نہ کوئی ڈرگ جب کیک نہیں دے رہی ہوتی ہے تو ہم پھر بھی ٹرائی نیو وان کہ میں سگریٹ لی رہا ہوں اور مجھے پھر اب وہ ان فیشن ہے تو میں نے گردہ لے لیا میں نے اس میں کچھ ملا کر لے لیا اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارے سکول کے بچوں کے پاس یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں نشاہ آور چیزیں جو ہیں وہ ایک خطرے کی بات ہے کیونکہ بڑا جو ایڈلٹ ہے اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کتنا یوز کرے گا اس کے بعد کیا نہیں کرے گا کیا نہیں کرے گا بچہ تو بلکل ہی غیر پختہ اس کا ذہن ہوتا ہے کل ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ بات کی تھی کہ سکول کے اندر یہ کس طرح سے مہیا ہے آبیسٹی بڑی آٹیکورٹلی اس کو کور کیا ہمارے مہمانوں نے اور یہ ہے کہ اس میں سکول والوں کی انتظامیاں شامل ہیں ماباپ شامل ہیں ماباپ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے اور ہمارا ایک سوشل جو انفرسٹرکچر ہے جس طرح اس کے بخیوں تھرڑے ہیں یہ سب اس کا حصہ ہے لیکن آج اس کو دیکھنا ہے کہ وہ سائنس کیا ہیں جن سے ہم کہ یار یہ بچے کو میرے یا میری بچی کو خدا نہ خواستہ اس کی لفت تو نہیں لگی اور اگر لگ جائے تو پھر بچہ ہوسٹائل ہو جاتا ہے بچہ اینگری ہو جاتا ہے غصے میں آ جاتا ہے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے بچہ ریفیوز کر دیتا ہے ہیلپ لینے سے وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی سائیکائٹرس کے پاس میں کوئی پاگل نہیں ہوں تو how do you lure and take that child over there جہاں پہ اس کی زندگی بچ سکے مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر آسر اجمل سائیکالوجسٹ ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ہمارے شوز میں بہت دفعہ آ چکے ہیں اور ڈاکٹر احسان الحقششتی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں again same background clinical psychologist ہے اور بڑی ان کی یہاں پہ نام ہے ان کا مجھے میری special request پہ جوائن کر رہے ہیں فاروق صاحب اور بڑا courage چاہیے بڑا courage چاہیے آپ کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا ہے اس کے لئے سادھ نہیں تھا پہلے تو میں آپ کو i would like to salute you کہ آپ نے اتنا حمد کی ہے آپ نے courage دکھائی اور اپنا اصلی نام آپ بتا رہے ہیں i think کہ لوگوں کو اس سے ہی احساس ہوگا ماشاءاللہ you have a very strong character ورنہ اتنی آرام سے آپ اپنی لت چھوڑ نہیں سکتے تھے دکٹر جشتی کیا میں اس بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں joint family system break up ہونا شروع ہے بچے زیادہ vulnerable ہو گئے ہیں ان چیزوں کے لئے ان کے پہلے کسی نے کسی بڑے کی تو نظر ہوتی تھی نا جی سب بہت حد تک آپ کی بات ہی ہے joint family system ایک ایسا ایک سسٹم تھا جس میں آپ سارے انٹچ رہتے تھے آپ نظر میں بھی رہتے تھے پلس جو سب سے بڑا اس کا ایک فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی شیرنگ رہتی تھی جو بات میرے کلیگ نے کی ہے وہ بالکل بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کی جو ریزنز ہیں اگر اس میں ہم جائیں ایڈکشن میں تو پہلی بات تو یہ کہ ایڈکشن itself is a disease ہمیں یہ ایک چیز ماننی ہوگی اور ہر disease کے کچھ causes اور reasons ہوتی ہیں وہ اس disease کی اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہے ٹین ایج میں ایک پیرمنٹیشن کے چکر میں پیر پریشر جو ان کے کلیکس کا ہوتا ہے یا ساتھیوں کا ہوتا ہے اس چکر میں فن جو آج کے دور کا سب سے بڑا عالمی ہے کہ let's have fun اور جو hangout کرتے ہیں hangout کے ساتھ جب fun mix ہوتا ہے اس میں پھر party آتی ہے party میں پھر you want to go to extreme اس میں آپ ایسی چیزیں use کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا music, dance اور less کی طرف لے کے جاتی ہیں ecstasy pills ہیں cocaine ہیں لیکن مجھے ایک بات sorry قطعہ کلامی ہو رہی ہے اب آپ اگر اجازت دیں تو میں as a parent میرا سوال یہ ہے کہ ہماری society میں وہ کونسی جگہ ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو جانے دوں entertainment کے لیے ہاں یہ کونسی جگہ ہے جہاں ہم بچوں کو اچھاں تم مجھے چلے جاب دے دوستوں کے ساتھ میں ایسی طرف آ رہا تھا تو ہم بچوں کو ان کو کیسے blame کریں کہ یا تم نے یہ کر دیا تم غلط کر رہے ہو نہیں غلط کاؤں سے کر رہے ہیں اور کیا کرے وہ نہیں آپ دیکھیں justification تو پھر مل جاتی نا ہر چیز کی ان کے پاس بھی وہ آپ بیٹھیں ان کے ساتھ جب table talk کریں تو وہ بھی آپ کو that's reasons دے دیں گے کہ these were the reasons کہ میں کیوں گیا اس طرف اس میں اور وہ valid بھی ہوں گے اور valid بھی ہوں گے جیسے یہ میں نے بتایا ہے اس میں ایک اور factor ہے بڑا major depression frustration جس کی وجہ سے لوگ تنہائی کا بیبسی کا شکار ہو کے پھر جو life کے events and trauma ہے اس کو neutralize کرنے کے لیے اس کو share کرنے کے لیے آپ کے پاس avenues نہیں ہے اس کو بھلانے کے لیے آپ as a escape بھی drug کی طرف چاہتے ہیں پھر common availability easy availability just like pizza home delivery آپ phone کرے آپ کے گھر میں ہر drug پہنچ جاتی ہے یہ سارے factors ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ common کریں میں پیرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک parent کی طرح بھی اگر آپ سوچیں تو ہمارے بھی بڑے ہاتھ بندے ہوئیں کیوں برکل صحیح بات ہے کیونکہ society میں وہی بات ہے pressure pressure parents کی طرف سے آ رہا ہے rat race کی طرف سے آ رہا ہے comparison itself جو ہے آپ کو اتنا frustrated کر دیتا ہے اور comparison ہماری society میں ایک رواج بن گیا ہوا ہے parents بچے کا دوسرے سب سے even comparison نہیں چھوڑتے کہ تمہارے بڑے بھائی نے ایسا کیا چھوٹے نے ایسا نہیں کیا cousin نے ایسا کیا ایسا کیوں ہو گیا تو یہ اور یہ جو بھائی میرے کہہ رہے ہیں یہ healthy activities helpful تو بہت ہیں اس pressure کو کوپ کرنے کے لیے لیکن ہمارے پاس limited ہیں آپ دیکھ لیں اتنے congested areas ہیں even ہمارے city لاہور میں آپ کتنے پاک ہیں کتنی جگہ ہیں جہا آپ لے جا سکیں اول تو parents ہی اس چکی میں بسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس time نہیں ہے دو دو jobs کر رہے ہیں دو دو jobs کر رہے ہیں to run their expenses اور اگر time نکال بھی لیں تو آپ کہاں لے کے جائیں healthy environment کہاں ڈھونڈیں گے آپ بس یہی جو میرے بھائی کہہ رہے تھے میں لیکن ہم کریں میں break لینے سے پہلوں کو ایک چیز دکھانی ہے کہ پاکستان میں نشے کی حالت یہ ہے وہ کس طرح سے سرائیت کر لی جا رہی ہے اور کس طرح یہ ہماری نوجوان نسل کو target کر رہی ہے اور خاص طور پر ہمیں watch out کرنا ہے ہمیں خود نشہ پاکستانی نوجوانوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اعداد و شمار کے مطابق چھہتر لاکھ افراد منشیات استعمال کرتے ہیں جن میں اٹھتر فیصد مرد اور بائیس فیصد خواتین ہیں بعض ماہرین کے مطابق نشہ کرنے والوں کی تعداد ایک کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اقوام متحدہ کی دو ہزار چودہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد میں ایک برس کے دوران سو فیصد سے بھی زیادہ اضافہ ہوا منشیات استعمال کرنے والے افراد میں سب سے بڑی تعداد پچی سے لے کر انتالیس برس تک کی عمر کے افراد کی ہے دوسرا سب سے بڑا گروپ پندرہ سال سے لے کر چوبی سال تک کی عمر کے نوجوانوں کا ہے روزانہ سات سو افراد منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں اسی طرح مہانہ اککیس ہزار اور سالانہ ڈھائی لاکھ افراد اس زہر کا نشانہ بن جاتے ہیں ملک میں اس وقت پچی سے زائد اقسام کے نشوں کا استعمال ہو رہا ہے جس کو غریب طبقے سے لے کر امیر لڑکے لڑکیاں استعمال کرتے ہیں منشیات کی اقسام میں بھنگ ہیروین چرس افیون شراب آئس پاورڈر انجیکشن کوریکس اور شیشے کے نشے کیے جاتے ہیں ایک سروے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ جو نشا استعمال کیا جاتا ہے وہ چرس ہے پاکستان میں ہر گیاروہ بندہ نشا کرتا ہے ہر سال سینکڑوں لوگ زہریلی دیسی شراب پینے سے ہلاک ہو جاتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو مہنگی شراب نہیں خرید سکتے اور سستی غیر میاری شراب پی کر جان گواں بیٹھتے ہیں منشیات کے استعمال میں خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے جہاں گیارہ فیصد آبادی منشیات کا استعمال کرتی ہے دوہزار سولہ میں وزارت داخلہ کی طرف سے سینڈ میں پیش کی گئے ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نشا کرنے والوں کی تعداد آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں رہتی ہے اور یہ تعداد انتیس لاکھ کے قریب ہے جبکہ انجیکشن کے ذریعے نشا کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد بھی پنجاب میں ہی ہے بلوچستان میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد تین لاکھ کے قریب ہے افیون کا نشا کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد صوبہ سندھ میں رہتی ہے جس کی تعداد جو نوے ہزار سے زائد ہے سکول کالجوں یونیورسٹیوں اور مارکیٹوں ہر جگہ منشیات کا استعمال جاری ہے نشے کے آدھی افراد اپنا نشا پورا کرنے کے لئے کسی بھی حد کو عبور کر جاتے ہیں ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں جن میں نشے افراد نشا کے لئے خرچہ نہ ملنے پر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور بیویوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں منشیات فروشوں کے لئے قبرستان محفوظ بنا گاہیں ہیں جہاں منشیات فروش شام ہوتے ہی پہنچ جاتے ہیں گردہ جو چرس کی بہتر قسم ہے کی خواتین اور طالب علموں میں خاصی مانگ ہے اور یہ منشیات کی ہلکی کوالیٹی کے مقابلے میں نسبتاً مہنگا ہوتا ہے منشیات فروش پولیس کی ملی بھگت سے نوجوان نسل کو برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں منشیات کا ڈیلر اپنے کاروبار کے تحفظ اور قانونی کاروائی سے بچنے کے لئے عام طور پر مہانہ دس سے پندرہ ہزار علاقے کے ایسے چو کو دیتا ہے اور بعض علاقوں میں پولیس کا حصہ لاکھوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ منشیات کی آن لائن فروخت بھی ہوتی ہے کراچی میں ایک گروہ پکڑا گیا جو فیس بک اور وٹس ایپ کے ذریعے آئیس ہیروین اور دیگر منشیات فروخت کرتا تھا شیشہ کیفے بھی منشیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں چرس اور ہیروین محفوظ طریقے سے نوجوانوں کو منتقل کی جاتی ہے کیونکہ یہ شیشہ کیفے زیادہ تر پوش علاقوں میں واقع ہیں اور ان میں سے اکثر بارز میں پرائیوٹ کمرے ہیں جہاں نوجوانوں کو ہر طرح کا نشہ فراہم کیا جاتا ہے شیشہ پینے والے آگ میں چلم کا استعمال کرتے ہوئے چرس اور ہیروین بھی ملاتے ہیں ملک میں نشے کی روک تھام کے لیے حکومت کو عملی اقدام اٹھانے ہوں گے کیونکہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو منشیات کا زہر اس قوم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں ملکم بیک فاروق مجھے یہ بتائیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے دودھ میں ملاوٹ ہے چینی میں ملاوٹ ہے گھی میں ملاوٹ ہے ہمارے پاس انکنفرمڈ رپورٹ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری رپورٹ صحیح ہے لیکن ہمارے پاس جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً ڈیڑھ لاکھ افراد کی ہر سال پاکستان میں موت ہوتی ہے ڈرگز کی وجہ سے آپ کی رپورٹس گرکتی ہیں ایسے کوئی کنفرم سہوے نہیں ہے بلکہ ایگری ویڈیور سٹیٹمنٹ کیونکہ اس میں موٹیلٹی ریٹ بہت آئے اور یہ جو نیو ڈرگز ہیں جو آپ آج کل یہ بڑی لیتھل ہیں ذرا سی اوور ڈوز میں آپ آہ بلکل ڈیتھ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اوور ڈوز جو ہے یہ ایٹس پارٹ آف اڈکشن یو وانٹو گو ہائر 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 اور اس وقت جو اڈکٹ ہوتا ہے وہ مزید فینٹسی کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم جب تک آہ اس کو ایک نیشنل لیول پہ امیجنسی ڈیکلیئر نہیں کریں گے ابھی آپ لوگ دکھا رہے تھے یہ ریپورٹس کہ جی اتنے لاکھ کتنے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ یہ لاکھ لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ اسوسیئیٹڈ جو فیملی ہے جو تباہ ہو جاتی ہے اس میں ایوریج سائز بھی دیکھیں پانچ سات بندوں کا تو آپ دیکھیں پاپولیشن کہاں چلے جاتی ہے اور اگر آپ کی یوت جو کہ آپ کی بیس ہے اساس ہے وہ اگر اس طرح سے تباہ ہو رہی ہے ان ڈرکس کے ہاتھ ہوں اور موٹیلیٹی کے ہاتھ ہوں مطلب وہ جو سروائیو کرتا ہے وہ بھی سکھ ہے اور جو اوورڈوز یا باقی چیزوں کی وجہ سے ایمپیورٹی کی وجہ سے کیمیکلز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کی میں آپ کو نظر بکتا ایک بڑا بریو بچہ یعنی ایڈکٹا اور پھر اس نے ایڈکشن پھر اس نے ایک میسیج دیا تمام یوت کو وہ میسیج کیا وہ ذرا دیکھیں دوستو ہستی کھیلتی جوانی تھی بچ پناہ تھا بس کام پہ لگا بڑائی میں نہیں ذہن تھا موٹل پہ کام کرتا تھا میرے استاد کا جو باق تھا وہ پوڑے پیٹا تھا نیربان نشاہ اب میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں اتنا بیمار ہو گیا ہوں کہ دن نے سوچا کہ یارہ نشاہ چھوڑ نشاہ چھوڑنے جا رہا ہوں ہوسپیٹل تو جو نشاہ کا ہوسپیٹل ہے انہیں نے کہا جی ہم اس کو داخل تب کریں گے جب اس کی آپ رپورٹے لے کے آئے گے اس کے خون کے ٹیسٹ کروئے میری والدہ نے خون کے ٹیسٹ کروائے دوسرے دن رپورٹے آئے رپورٹوں میں دو بمانیاں بہت خطرناک آگئے ہیں ایک کالا ذرکان اور ایک ایڈز ایڈز وہ جس سے پونگ آئی جاتے ہیں یہ مزہ موت سے کم نہیں ہے تو دوستو یہ مزہ مت لیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھئے خاص کر کے انسان جیسے یہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے نا مجھے بیماری ہے اور میرے ساتھ کو بیٹھے گا چار دن کھائے گا تو اس کو بیماری لگ جائے گی یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے کہ جو اس بیماری میں مختلہ ہیں اس نشے میں مختلہ ہیں وہ دوست نشہ لگا دیتے ہیں میرے بھائیو آپ کے لیے ٹپیسٹ ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آج میں موت سے لڑ رہا ہوں یہ نشہ موت کرنا مجھے افسوس یہ نہیں ہے مجھے پتہ میں نے مرنا ہے موت پر ہاتھ کا لیکن افسوس اس بات کا لے کے جاؤں گا کہ میں نے اپنی ماں کو دھوکہ دے دینا ہے موت میں میری ماں بہت زیادہ روئے گی بہت زیادہ روئے گی میری ماں اور اس بری جوانی میں جو گلتی کر بیٹھیں خاص کر کے میرے بھائیوں کو دوستوں کے پیغان دیں یارو نشہ موت کرنا ہم بھائیوں کو پیغان دے کے جا رہا ہوں گریتے میں سیل مکار یہ جو دیکھیں نا نشے کے ساتھ چیزیں کہاں چلی گئیں یوز سرنجز یوز کرنے سے ہیپٹائٹس ہو گیا اس کو کالا جرکان ایڈز ہو گئی اور یہ ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ تیزی سے سپریڈ ہونے کی ریزن اڈکس میں یہ یوز سرنجز یوز کرنا ہے جو لوگ انجیکشن لگاتے ہیں ایون ہیرن کو ٹیکوں میں مکس کر کے لگاتے ہیں وین میں یا یہ جو پین کلرز ہیں ہمارے ہاں جو کہ ویڈاؤڈ پریسکریپشن سیل کرنا منع ہوتے ہیں وہ سٹوروں والے ان کو ویسے ہی دے دیتے ہیں وہ تھوڑے سے پیسے دے کے وہ لگاتے ہیں اور وہ اوورڈوز کرتے رہتے ہیں تو اس سے دیکھیں کہ یہ برڈن کہاں پڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ ایڈز کے لوگ بڑھ رہے ہیں ہیپٹائٹس کے لوگ بڑھ رہے ہیں ڈرگز یوزر تو ہیں یہ ہیں جیسے کہ آسل صاحب نے کہا ہمیں ایمیجیٹ نیشنل لیول پہ اس کی ایک شورٹ ٹرم منجمنٹ جو کہ کرنی پڑے گی ایک لانگ ٹرم منجمنٹ میں میں گاہر کرے گا مریض مرگیت لو جیو بل دے دیں تو باڈی لے جائے ہاو ٹو بریک سیڈ نیوز ہاو ٹو بریک نیوز آباؤڈ ڈیزیز اس پہ اتنا یہ واس سبجیکٹ ہے کہ یہ بلنٹلی آپ نے نہیں مارنا اچھا میں آس کروں وہ جو آپ آپشن پوچھ رہے تھے ہیلپ لائن is a very good idea it can be worked out اس پہ کام ہو سکتا ہے لیکن ہیلپ لائن سے صرف آپ ان کو educate کر سکتے ہیں آپ کریں میں سما کے office میں کھلوا دوں گا بلکل ٹھیک ہے ہم بھی حاضر ہیں ایسی کوئی بات نہیں میں ویسے بھی ہفتے میں دو دن charity کرتا ہوں ہم حاضر ہیں لیکن اس کے بعد گائیڈ لائنز کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی treatment centers کی جو کہ ہماری society میں نہ ہونے کے براہ پر نہیں ہمارے centers میں دیکھیں وہ کتے لوگ government نے یہ government level پہ بہت زیادہ where scale پہ addiction treatment centers بنانے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں اس وقت پوری government hospital جس میں میوہ میں لگا لیں 10 bedded گنگہ رام میں لگا لیں 10 bedded ہمارے پاس patient آتے ہیں they can't afford test they can't afford medicine اور وہ لور لور خار ہوتے پھتے ہیں مادت کے ساتھ with all your respect میپر time کی کمی ہے لیکن ڈاکس صاحب ہمارے گھروں میں psychologist اور psychiatrist کا فرق نہیں لوگوں کو پتا نہیں پتا ڈاکس صاحب آپ کا شکریہ چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ